عوام نے الیکشن میں حصہ لیا ہے عوام اب مزید سیاسی ادام استحقام نہیں چاہتی اور انہوں نے کہا کہ عوام بار بار آپ کو یہ میسیج دے رہی ہے ہم سیاستدانوں کو میسیج دے رہی ہے کہ آپ سب اکٹھے مل کر بیٹھیں اور اکٹھے مل کر ہمارے مسائل کو حل کریں بیرو چیف اسلام آباد عدیل وڑائے جس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل غالباً یہ اس وقت کی الیکشن کی جب نتائج آئے تب سے لے کے اب تک کی سب سے اہم پریسی ہے کہ اب بہت حد تک جو سوالات تھے ان کا جواب مل چکا ہے اور بہت حد تک حکومت کس طرح سے بنے گی اس کے خدوخال واضح ہو چکے ہیں دیکھیں ویزیبیلیٹی کلیر ہو گئی ہے حکومت کون بنانے کیا رہا ہے کلیر ہو گیا حکومت کس صورت میں اس کی کیا شکل بنتی نظر آ رہی ہے پارلیمان کا کیا منظر ہوگا یہ نظر آ گیا لیکن اس وقت جو سب سے بڑی چیز سامنے آئی کہ اس ساری سیچویشن کی سب سے بڑی بینیفیشری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی قرار پائی جو بڑے آئینی عہدے لینے میں بھی کامیاب ہو گئی اور وہ اپوزیشن بینچ یعنی حکومت کا حصہ نہیں ہوگی وہ حکومت کو ووٹ دے کر جو ایک آگے چیلنجز کی دلدل ہے اس میں بجوا کر خود اس کا حصہ نہیں ہوگی اسے نظر آ رہا ہے کہ جون میں بجلی ستر روپے فی یونٹ جو ہے وہ بیچ نہیں پڑے گی اسے معلوم ہے کہ نو مارچ کے بعد آئی ایم ایپ کے ساتھ بیٹھنا ہے اسے معلوم ہے کہ سینکڑوں جو عربوں ڈالرز ہیں جو عربوں روپے کے جو ٹیکسز لگانے ہیں سینکڑوں عرب روپے کے ٹیکسز جو ہیں وہ اس عوام پر لگنے ہیں کیسے وقت میں جب ملک میں ایک عجیب سی پولیٹیکل سیچویشن ہے جب ملک کی سیاسی جماعتیں ان کا جو ووٹر ہے بڑا متحرک ہے ایک شور شرابے والی پارلیمان جو ہے وہ آگے ہو گئے کہ ایسے وقت میں جب پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ پی ڈی ایم حکومت جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بنائی اور اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ ویک گورمنٹ ہے اور اس وقت نون لیگ خود کا کرتی تھی کہ اس ویک گورمنٹ کے ساتھ ہم بڑے فیصلے نہیں کر سکتے ہم نے جب عوام کا منڈیٹ لے کر آئیں گے تو ایک طاقتور گورمنٹ بنائیں گے تو وہ میاں نواز شریف جو اس بات پر بھی مائنڈ کر رہے تھے کہ آپ اس طرح نہ کہیں کہ ہمیں ایک مخلوط حکومت بنائے اور اس حالت میں حکومت ملے گی کہ ان کو ووٹ دینے والا بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا ان کو جو پرائم نیسٹر کا ووٹ ہے شباز شریف صاحب وہ ان کو جو ووٹ مل رہا ہوگا جو نون لیگ کے کانڈیڈیٹ کو تو ان کو ووٹ دینے والا ان کے فیصلوں کی آنرشپ لینے کو تیار نہیں ہے وہ کابینہ میں شیر نہیں لے رہے اس لیے نہیں لے رہے کہ وہ کابینہ کے آنے والے وقت میں مشکل فیصلوں کا بھار نہیں اٹھانا چاہتے لیکن انہوں نے اس ساری صورتحال کے ساتھ وہ ووٹ دے کر آئینی عہدے حاصل کر لیا اسف علی زرداری جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کی دوڑ میں ہوں گے اور انہیں نون لیگ سپورٹ کرنے جاری ہے یہ ایگریمنٹ ہو چکا آلماست اس کے بعد جو سپیکر شیپ یا دیگر جو عہدے ہیں ان کے لیے جو چیرمن سینٹ کی دوڑ ہے اس میں پاکستان ٹیپلز پارٹی اس دوڑ میں شامل ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور وہ حکومت سازی کا حصہ ہے لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہے برحال آپ آگے گورمنٹ جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ کم از کم نظر آ گئی اور اس کی اناؤنسمنٹ اس گورمنٹ کو لیڈ کرنے والی جماعت کی بجائے اگرچہ وقتری سپیچ میں وہ ایسا انڈیا تو دے چکے لیکن جو اس کی اصل شکل ہے وہ پاکستان ٹیپلز پارٹی کے جانب سے لائے حمل کا اعلان کرنے کے بعد یہ شکل سامنے آئی تو بڑی دلچس صورتحال پارلیمان کی بنتی دکھائی دے رہی ہے جب آپوزیشن بینچز پر ایک سو سے زیادہ اگر مخصوص اشیس نے ملنے کی صورت میں ایک سو سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ لوگ ہوں گے ایک تگڑی آپوزیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور ایسی صورت میں پاکستان ٹیپلز پارٹی آنرشپ نہیں لے رہی ہوگی اپنے اتحادی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی بلکہ وہ اتحادی صرف سے ساتھ تک ہوگی کہ وہ انہیں ووٹ دے کر خاموشی سے پارلیمان میں بیٹھ جائے گی اور پھر ان ایشوز پر اسے آسانی سے سیاست کرنے میں عوامی ایشوز پر بولنے کا موقع بھی ملے گا تو بڑی ہی بہترین پوزیشن میں اگر کوئی جماعت نظر آتی ہے تو وہ پاکستان ٹیپلز پارٹی نظر آتی ہے دل یہاں پر لیکن ایک اور پوائنٹ بھی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف وزیراعظم کے ووٹ کے لیے ساتھ دے گی لیکن بلاول بھٹو نے کٹیگوری کے لیے کہایا کہ ہم صرف اس سر تک نہیں بلکہ آگے لیجسلیشن کے معاملات ہوں گے ان پر بھی اور بجڑ کے معاملات ہوں گے ان پر بھی ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ ضرور کریں گے دیکھیں لیجسلیشن تو ویری کرتا ہے ہر قانون کے اوپر اور اس میں تو ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اپوزیشن جماعتیں بھی جو قومی ایشوز ہوتے ہیں اس میں لیجسلیشن میں حق میں ووٹ دیا کرتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی اپوزیشن بینچیز پہ ہو حکومتی بینچیز پہ بیٹھا ہو دل آپ ساتھی رہے گا